چھوٹا بچہ جان کے نہ کوئی آنکھ دکھانا رہے اومکار کپور اس نام سے شاید آپ آج واقف نہ ہو لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبے کے دشک کے سینیما کے شوقین رہے ہیں تو سال انیس سو چھانبے میں آئی فلم ماسوم کا وہ چھوٹا بچہ آپ کو ضرور یاد ہوگا جو چھوٹا بچہ ہو کر بھی لوگوں کو خود سے نہ ٹکرانے کی چیتاؤنی دے رہا تھا کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور اٹھا ہوگا کہ آخر وہ کیوٹ سا بچہ اب کہاں ہیں اور کیا کر رہا ہے قصہ ٹی وی آج آپ کو فلم ماسوم کے چھوٹے بچے یعنی اومکار کپور کی کہانی بتائے گا بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ ایزن چائلڈ آٹسٹ کام کرنے والے اومکار کپور ان دنوں کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ ساری کہانی قصہ ٹی وی کے اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے 31 اکٹوبر 1986 کو ممبئی میں پیدا ہوئے اومکار کپور کے پتا بھی فلم انڈسٹری سے ہی جڑے تھے پتا تو فلم انڈسٹری میں کوئی خاص مقام نہیں بنا پائے لیکن اپنا سپنا انہوں نے اپنے بیٹے اومکار سے پورا کرانے کا ارادہ کر لیا بچپن سے ہی اومکار کو فلم انڈسٹری میں جانے کے لیے ان کے ماتا پتا نے انہیں پریریت کرنا شروع کر دیا ماتا پتا کی محنت رنگ لائی اور چھوٹی عمر سے ہی اومکار کپور بچوں کے سٹیج شوز میں حصہ لینے لگے مکہ طور پر یہ کومیڈی کیا کرتے تھے اور ان کی کومیڈی لوگوں کو خوب پسند بھی آتی تھی ایک دن ایسے ہی یہ ایک سٹیج شوز میں کومیڈی پرفارم کر رہے تھے کہ ان پر ایک ٹی وی شوز پروڈیوسر کی نظر پڑی اس پروڈیوسر نے ان کا ذکر لیجنڈری بولیوڈ کمیڈین ستیج شاہ کے سامنے کیا ستیج شاہ ان دنوں اپنا ٹی وی شو فلمی چکر کی میکنگ کی تیاریوں میں لگے تھے اور شو میں انہیں ایک چائلڈ آٹیسٹ کی تلاش تھی ستیج شاہ ایک فریش فیش اس شو میں لینا چاہتے تھے ستیج کے سامنے جب اومکار کا ذکر آیا تو انہوں نے اومکار سے ملنے کی خواہش جتائی اومکار کے پتا انہیں لے کر ستیج شاہ سے ملنے ان کے آفیس پہنچ گئے اومکار کا ایک چھوٹا سا اوڈیشن ہوا اور اس طرح اومکار کپور نبے کے درشک کے لوگ پریہ ٹی وی شو فلمی چکر میں چنٹو کے رول میں پہلی دفعہ ایز این ایکٹر نظر آئے اس شو کے ہر کردار کو بہت پسند کیا گیا تھا ننے اومکار کپور بھی اپنی ایکٹنگ سکلز سے اس شو کے فینز کے چہیتے بن گئے تھے شو کے ٹائٹل ٹریک میں اومکار کپور گھاگرہ چولی پہن کر جب ناچتے ہوئے نظر آتے تھے تو لوگ ان پر خوب پیار لٹاتے تھے فلمی چکر کے بعد اومکار کو کچھ اور ٹی وی شوز میں بھی کام ملا تھا حالانکہ ان شوز کو کوئی خاص لوگ پریتا نہیں مل پائی ٹی وی شوز کے ساتھ ایک دو فلموں میں بھی یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے کرداروں میں دیکھے لیکن پھر بھی اومکار کپور کو فلمی چکر جیسا فیم نہیں مل پایا مگر جب سال انیس سو چھاندے میں ان کی فلم ماسوم ریلیز ہوئی تو ان کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی اس فلم میں ان کا کردار بہت دمدار تھا فلم میں ان کے کردار کا نام کشن ہوتا ہے جو ایک بہت شرارتی بچہ ہے اس فلم میں انہی پر فلم آئے گئے گیت چھوٹا بچہ جان کے نہ کوئی آنکھ دکھانا رے ان دنوں بہت سرکھیوں میں تھا آج کے دور کی بھاشا میں کہیں تو وہ گانا ان دنوں خوب وائرل ہوا تھا بچے بچے کی زبان پر وہ گانا چڑھ گیا تھا اس گانے نے اومکار کپور کو راتوں رات ایک سپرشٹار بنا دیا تھا فلم انڈسٹری سے بھی اومکار کپور کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک آفرس آنے لگے اسی سال یعنی انیس سو چھاندے میں اومکار ایک میوزک ویڈیو میں بھی نظر آئے تھے ایک لڑکی پیاری پیاری نام کا وہ سونگ کمار سانو کی ایک میوزک ایلبم کا سونگ تھا اس سونگ میں بھی درشکوں نے اومکار کپور کو کافی پسند کیا تھا اور سراہ بھی تھا اس کے بعد اومکار کپور نظر آئے شاروک خان کے ساتھ فلم چاہت میں جو کی اسی سال یعنی انیس سو چھاندے میں ہی ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں اومکار کے کردار کا نام وکی تھا یہ فلم باکس آفیس پر بری طرح فلوپ رہی تھی حالانکہ ایز ای چائلڈ آٹیشٹ اومکار کپور نے اپنا کام ضرور بہت خوبصورتی سے کیا تھا اور اس لیے درشکوں نے ان کے اس والے رول کی بھی خوب تعریف کی تھی اگلے سال یعنی انیس سو سنتانبے میں تین بڑی فلموں میں یہ نظر آئے اور اتفاق سے یہ تینوں ہی فلمیں باکس آفیس پر زبردست کامیاب رہی تھی یہ فلمیں تھی جدائی جڑوہ اور ہیرو نمبر ون جہاں جدائی میں یہ شری دیوی اور انیل کپور کے بیٹے رومی بنے تھے تو جڑوہ میں انہوں نے سلمان کھان کے بچپن کا رول نبھائے تھا وہیں ہیرو نمبر ون میں یہ رنگکو بنے تھے اس طرح ایک چھوٹے سے ٹائم سپین میں ہی اومکار کپور شاروک کھان، سلمان کھان، گووینڈا، کرشما کپور، انیل کپور، شری دیوی اور ارمیلا ماتونڈ کر جیسے ہندی سینیما کے بڑے سپرسٹارز کے ساتھ سلور سکرین شیئر کرنے میں کامیاب رہے اور کیول ان سب کے ساتھ ہی نہیں اومکار کپور نے انٹرنیشنل کھلاری میں اکشہ کمار کے بچپن کا رول نبھایا اور میلہ میں یہ آمیر کھان کے ساتھ بھی نظر آئے اومکار کپور کی شکشت کی ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے فلموں میں کیول ایکٹنگ ہی نہیں کی ہے انہوں نے فلموں میں اسسسٹینٹ ڈائریکٹر کی حیثت سے بھی کام کیا تھا دراصل اومکار کپور جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہیں چائلڈ آٹیسٹ والے کردار ملنے بند ہو گئے ایسے میں اومکار نے سنجے لیلا بھنسالی، فرا خان اور احمد خان جیسے تاریکٹرس کے اسسسٹینٹ کی حیثت سے کام کرنا شروع کر دیا پر چونکہ انہیں تو بچپن سے ہی ایکٹنگ کرنا پسند تھا تو آخرکار یہ ایک بار پھر سے ایکٹنگ کی دنیا میں واپس لوٹ آئے سال دوہزار چودہ میں دا ایپک چینل پر آئے شو سیاست میں یہ محبت خان کے رول میں دیکھے اس کے اگلے سال یہ نظر آئے پیار کا پنچنامہ ٹو فلم میں اس فلم میں اومکار نے کومیڈی کی تھی ان کا کام در شکوں کو کافی پسند بھی آئے تھا سال دوہزار سترہ میں اومکار کپور بھارت کی پہلی ویب بیشت فیچر فلم یومی اور گھر میں مِتھلیش چیتروویدی کے رول میں نظر آئے آخری دفعہ اومکار کپور سال دوہزار انیس میں ریلیز ہوئی فلم جھوٹا کہی کامیں دیکھے تھے اس کے علاوہ چھوٹے پردے پر انہوں نے کوشکی، بھوت پوروہ، بھرم اور بیسات جیسے شوز میں بھی کام کیا زی فائیو پر گروڈکاشٹ ہوئی ویب سیریز، فاربیڈن لو، ارینج ریمیریز میں بھی انہوں نے کام کیا فلم اور ٹی وی شوز اور ویب سیریز کے علاوہ اومکار کپور اب میوزک ویڈیوز میں بھی کام کرتے ہیں سال دوہزار بیس سے اب تک یہ پانچ میوزک ویڈیوز میں نظر آ چکے ہیں ان کے میوزک ویڈیوز بھی کافی پسند کیے جاتے ہیں اور چونکہ اومکار کپور ایک پروفیشنل موڈل ہے تو یہ کئی ویڈیاپنوں میں بھی نظر آتے رہتے ہیں اومکار کپور کے بارے میں ایک بات بڑے آرام سے کہی جا سکتی ہے کہ 90 کے دشک میں چائلڈ آرٹسٹ کے حیثیت سے انہیں جتنی لوگ پریعتہ ملی تھی اتنی بعد میں انہیں کبھی نہیں مل پائی لیکن آج بھی ایک خاص ورگ میں اومکار کپور کی فین فولوئنگ کافی زیادہ ہے قصہ ٹی وی ایشور سے کامنا کرتا ہے کہ اومکار کپور کو ایک بار پھر سے کوئی ایسا رول مل جائے جس سے ان کا اصلی ٹیلنٹ جنتہ کے سامنے آ جائے جے ہند